اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نمان کمبو اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نمان کمبو ویلوگز دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹڈ اور انفرمیٹیو ہے آپ نے ویڈیو کو ہند تک دیکھنا ہے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو موبائل فونز کی قیمتوں کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ موبائل فونز کی قیمتیں دن بہ دن کیوں کام ہو رہی ہیں اور کس قدر کام ہو رہی ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویورز سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جن دوستو نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل نمان کمبو ویلوگز سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی ہمارا یوٹیوب چینل نمان کمبو ویلوگز سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تو کرتے ہیں آج کی ویڈیو سٹارٹ موبائل فونز کی قیمتوں میں دن بہ دن کمی ہو رہی ہے سولر پینلز مارکیٹ کی طرح موبائل فونز کی مارکیٹ بھی الحمدللہ کرش ہو رہی ہے اور اس کو ہونا چاہیے کیونکہ موبائل فونز کی قیمتیں بہت حد تک بڑھ چکی تھی حکومت کی طرف سے اس کے اوپر بہت زیادہ ٹیکسز تھے حکومت نے کچھ ٹیکسز بھی کم کی ہیں جس کی وجہ سے قیمت میں کمی آئی ہے اور قیمت میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر اس کے کسٹمر نہیں ہے اس کی سیل کافیات تک کم ہو چکی ہے مطلب تیس فیصد تک اس کی سیل گر چکی ہے تو خپت میں کمی کے بعد ملک میں موبائل فونز کی قیمتیں بیس سے تیس ہزار تک گر چکی ہیں دوسری جانب ملک میں موبائل فونز کی درامداد میں جاری مالی سال کے پہلے نو ماہ میں سلانہ بنیادوں پر ایک سو اکی فیصد تک نمائن اضافہ ریکارڈ کیا گیا مطلب ایک سو اکی فیصد زیادہ موبائل پاکستان کے اندر آئے ہیں تو جب کسٹمر کم ہوں گے اور موبائل فونز کی درامداد زیادہ ہوگی یعنی کہ مارکیٹ کے اندر ایک چیز زیادہ ہوگی اور اس کے گاہک نہیں ہوں گے تو ظاہری بات ہے اس کی قیمت کم ہی ہوگی موبائل فونز مارکیٹس میں ایک لاکھ رپے والا سمارٹ فون ستر ہزار رپے میں ہو گیا ہے یعنی کہ تیس فیصد جو انا قیمتیں کم ہوئی ہیں اور چونسٹھ ہزار رپے مالیت والا موبائل فون اب پچاس ہزار میں فروخت ہو رہا ہے اس کے علاوہ پچاس ہزار رپے والا موبائل کی قیمت اٹھتیس سے چالیس ہزار رپے تک ہو چکی ہے تو اس سے واضح طور پر نظر آتا ہے کہ موبائل مارکیٹ کریش ہونے کے بلکل نزدیک ہے قیمتیں کافی حد تک کام ہو چکی ہیں تو یہ عام طبقے کے لیے چھوٹے لوگوں کے لیے بلکل خوش آئند خبر ہے تو اس کے علاوہ ہر بندے کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے اندر موبائل فون کی قیمتیں کافی حد تک گر چکی ہیں تو میں امید کروں گا کہ مزید بھی موبائل فون کی قیمتیں گریں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سیل دن بہ دن کام ہو رہی ہے اور اس کی درامدات بڑھ رہی ہیں اور حکومت کی طرف سے اس کے اوپر کافی حد تک ٹیکسز بھی ختم کیا جا چکے ہیں تو اس کی قیمت اس سے بھی کم ہونی چاہیے کیونکہ ایک موبائل فون کو دیکھا جائے تو اس کے اندر ہے ہی کیا بلکل چھوٹا سا موبائل ہے اور اس کی قیمت دو لاکھ اڑائی لاکھ آئی فون کے تو بہت مہنگے موبائل ہیں اس کے علاوہ اوپو ویوو کے موبائلز بھی کافی حد تک مہنگے ہیں پچھلے کئی ماہ سے تو موبائل اس قدر مہنگے ہوئے تھے کہ عام آدمی کی پہنچ سے بلکل دور ہو چکے تھے تو الحمدللہ آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ نیچے آ رہی اس کی قیمت اور مزید بھی اس کی قیمتیں گرنے کے خدشات ہیں موبائل فون مارکیٹ میں مزید کمی آتی ہے تو ہم اپنے ویووز کا ساتھ انشاءاللہ مزید شیئر کریں گے اور اس کے اوپر اپنا ایک نیا ویلوگ بنائیں گے جس کے اندر ہم تمام موبائلز فون کی قیمتیں بھی بتائیں گے ابھی ہم نے سرسری طور پر یہی بتایا کہ موبائل فون کی قیمتیں تیس فیصد تک گر چکی ہیں کیونکہ ابھی ہم اس کی کنفرم مادل کے حساب سے قیمتیں نہیں بتا سکتے مزید قیمتیں کم ہونے کے خدشات ہیں ہم مادلز کی قیمتیں بتا دیں اور کل یا دو دن یا پانچ دن کے بعد قیمتیں مزید گر جائیں تو جب قیمتیں ایک ہی جگہ پہ رک جائیں گی ہم ون بائی ون فی مادل کی آپ کو قیمتیں بھی بتائیں گے اور اس کے اوپر اپنا ایک نیا ویلوگ بھی بنائیں گے نئی ویڈیو بھی بنائیں گے اور اپنے ویورز کے ساتھ شیئر بھی کریں گے تو میں امید کروں گا آج کی میری یہ انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اور اگلے ویلوگ تک کے لئے ہنمان کمبو کو اجازت دیجئے گا اللہ نگے بان